ہیلو ڈاکٹر زاکیر مائی نام اس جوزف اور پروفیشن ایم ایک گرافک ڈیزائنر سر میرا سیمپل سے کوئشن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ریلیجن کے اندر گوڑ کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڑ کرشن بولتے ہیں جیزیز کرائیسٹ ہے اور جو ہندوز ہیں وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے سوری شری کرشن جو ہے وہ بھگوان ہے تو سر میرا سیمپل سے کوئشن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کہ ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں تاکہ یہ لفڑا یہ ختم ہو جائے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریلیجن کا بات تو اس لڑکے کی ٹھیک ہے کہ دنیا میں کئی طرح کے گوڑ کو لوگ مانتے ہیں تو کیسے پروف ہوگا کہ بھگوان ایک ہی ہے اللہ ایک ہی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ڈاکٹر نائک اس بات کا جفاف دیتے ہیں وہ کرسچینٹی ہندوئزم اور اسلام سب کی بکس سے کوٹ کرتے ہوئے یہ ایکسپین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر کتاب میں یہی لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے گوڈ ایک ہے ہمارا کریٹر ایک ہی ہے اور اپنے جواب میں وہ لوگوں کو یہ سلا دیتے ہیں کہ لوگ اس مذہب کی کتاب کو فالو کریں نہ کہ مذہب کے جو پریسٹ ہیں پندت ہیں ملہ ہیں انہیں فالو کریں تو آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس لڑکے کے سوال کا کیا جواب دیتے ہیں بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے صاحب نے پوچھا کہ دیگر مذہب میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ خدا کا تصور ہے اسلام میں ہے اللہ خدا ہے عیسائیت میں جیدت خدا ہے ہندوئزم میں بھگوان خدا ہے آپ اگر میرے تقریف سنیں گے خدا کا تصور دیگر مذہب میں اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ جانچ پرتال کریں گے صحیح طریقے سے اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو قرآن مجید پڑھو صحیح حدیث پڑھو اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائیبل میں تو چرچ کو مت سنو پادری کو مت سنو بائیبل پڑھو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پندیت کی بات میں سنو آپ ویڈ پڑھو خدا کا صحیح تصور جاننے کے لئے اس مذہب کی عظیم کتاب کا متعلق کرو کیونکہ اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے وہ آنکھ بن کر کے اپنے پادری پریش کو مانتے ہیں ہمیں ماننا چاہئے اس مذہب کی عظیم کتاب میں اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تحقیقات کریں گے آپ کو پتا چلیں گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی اقصہ ہے ہر خدا کی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے میں نے آپ کو کہہ دیا صاف طور پر خدا کا تصور بائبل میں کہا کہ نہیں اس میں صاف طور پر لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورہ میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورہ میں بک آف آئیز آیا چپ نمبر فورٹی تری ورس نمبر لیون جانے گے اور کچھ میں میں مہین خدا ہوں اور مہین اللہ کوئی بچانے والا نہیں ہے اور صاف طور پر لکھا ہے بک آئیز راہ دیوٹرانی میں چپ نمبر فائیز ورس نمبر سیوان اور بک آئیز چپ نمبر بیس ورس نمبر تری اور فائیز آپ thou shall not make any image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath and in the water beneath the earth thou shall not bow down to them, not serve them for I, thy God thy Lord is a jealous God آپ ایشور کی کوئی اکس نہیں بنائیں گے کوئی مرتی نہیں بنائیں گے چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو آپ کوئی بھی اکس ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے یہ صاف احساس میں لکھے لائے کیونکہ میں میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ کو جتنی چیز Old Testament میں لکھئے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا تو یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کاکس نہیں ہے عیسائیت کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کاکس نہیں ہے آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے سب سے اونچی کتاب ہے شرطی وید اور پران وید اور پرانہ میں لکھا ہے سوری وید اور اپنیشد وید سب سے اونچی ہے پھر اپنیشد پرانہ آتے ہیں شرطی میں سپوٹی میں ہے وید اور اپنیشد چندوں کے اپنیشد میں لکھے لائے چپٹر نمبر چھے ورس نمبر ٹو منطرہ نمبر ایک ناکس یا کسج بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے اور لکھا ہے سویتا سیتر اپنیشد میں چپٹر نمبر سکس ورس نمبر نائن ناکس یا کسج جنیدان چدیپا اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں نہ والدین نہ والدہ اور اس کے کوئی بچے نہیں اور صاف طور پر لکھا ہے سویتا سیتر اپنیشد چپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس اور یجروید چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین نا تس سرپتیما استی پرتیما سنسکریت ود ہے جس کے معنی ہے اکس فوٹو مورتی سٹیچیو آئیڈل نا تس سرپتیما استی اس بھگوان کی کوئی اکس نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی سٹیچیو نہیں کوئی پینٹنگ نہیں اور ہندوزم کا بھرہمہ سترا ہے ایک کم بھرہم دوستیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں سب سے بہتری اور مقتصر سا جواب وہ دے سکیں گا تو ہے سورہ اخلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار قل ہو اللہ آد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے لَمْ يَلَدْ وَلَمْ يُلَدْ وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے وَلَمْ يَكُلَّ حُكُفُ وَانْ عَدْ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کل میرے تقریر میں اس کی تشریح کی تھی اگر آپ تیکی کریں گے تو لگ بگ یہ سارے معنی یقصہ ہے چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو کرشن کے کتاب میں ہو چاہے ہندوزم کے کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو آپ کا خوال تھا الگ کیوں ہے الگ نہیں ہے بھگوان کیوں نے آکے خدا کیوں نے خدا کے بتاتے خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں خدا پیغمبر بیچتے ہیں اب یہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بیچی کہ اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے ہر مسلمان کا کیا وہ دائی بنے وہ لوگوں کو کہ کنتم خیرہ امت نقریجت لناس اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر دس میں اے مسلمان تم ساری عالم میں سب سے بہتری نمہ ہو اللہ میں عوضہ دے رہے عونر دے رہے عزت دے رہے جب ہی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جب عزت دیتے کنتم خیرہ امت نقریجت لناس ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعمرون بالمعروفیوتن ہونہ انمون کر و تؤمنون باللہ کیونکہ ہم لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں اور برائے سے رکھیں آپ کہتے ہیں خدا کیوں نہیں خدا قوانی کی ضرورت ہی نہیں اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفائضوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے یقصہ ہے کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی عقص نہیں آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لئے اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں ہیں اللہ نے پیغمبر بیجے اللہ نے آخری کتاب بیجی اللہ نے کہا ہے سورہ جرمی سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو ذکر اور صحیح حدیث کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کتنے قروڑوں لاکھوں قروڑوں فار ہے جو قرآن کو اپنے دل میں محفوظ رکھے تو آپ کے سوال کا تو جواب دیا میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں جی سر آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے سر بھی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز دوں کنفیوز ہوں کیا کنفیوز نہیں ہونا چاہ بولنا چاہ مجھے روشنی دکھی کنفیوز آپ پہلے سے ابھی تم اتنے حوالہ دیا ابھی آپ بولنا چاہ آپ کا بیان سن کے میرے کنفیوزن دور ہو گئی ابھی آپ کیا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے سر ابھی تھوڑا آپ ڈیفیگلٹ ہے اس کوئیشن کا انسر کرنا تھوڑا ڈیفیگلٹ ہے اتنے صاف الفاظ میں میں نے بات کی اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائی بل صاحبوں میں کہتا ہے کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں ابھی اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے خدا قوانی کی ضروعت کیوں ہم یہ موجود ہیں نا جی سر تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلط ہے آپ کی کیا میری سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے کہ جو خدا ہے وہ ہی انسان کو موت دے اور زندہ بھی کرتا ہے تو حضرتی صلی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ تو سر یہ کوششن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے اور یہ کم تو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتے بلکل آپ نے صحیح فرما ہے قرآن میں کہیں جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی کہ وہ عاد ہے قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بیزن اللہ مسال سلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کے مدد سے سیم جیس بائبل میں لکھا ہے بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عزت مانگتے کیا اس میں جان دال تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں کس کی جان بچانے کے لئے جان دالنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے وہ موجز ہے کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے وہ ڈاکٹر تو نہیں بچاتا ہے وہ اللہ بچاتا ہے سب سے بہترین جو شفاہ دیتا ہے وہ اللہ ہے وہ شافی وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے نرس کے ذریعے کرے وہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کراتا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اسی لئے ہم کہتے ہیں یہ موجزہ اللہ نے کیا لیکن کچھ عیسیٰ کہتے ہیں نہیں 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 جان دالی مطلب خدا ہے اگر یہ بات ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان دالی مردوں میں اس نے اپنا آسا لکڑی پھیکی اور بن گیا ساپ جان دالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم اور بڑا موجزہ بائبل میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آسا لکڑی پھیکی اور وہ لکڑی بن گئی ساپ تو صرف جان ہی نے دالی جان دالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم اور بڑا موجزہ تو آپ کیا کہیں گے موسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہیں گے نہیں گئیں گے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یہ اللہ کا موجزہ تھا اپنے پیغمبر کے لئے تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی یہ ایک موجزہ تھا اور خود بائبل میں لکھا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے for they will arise many false christ and false prophets and if they will deceive the very elect کہ وہ اس سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بے اقوب بنائیں گے اس کا مطلب موجزہ ایک امتیان نہیں ہے gospel of matthew chapter number 13 verse number 13 اور بھو سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بے اقوب بنائیں گے اور جو لوگ elect تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ بھی بھیک جائیں گے تو موجزہ امتیان نہیں ہے جی سر اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے یا سر وہ پیغمبر تھے جیسے کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے question کے answer آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے جی سر مانتے ہیں اچھا very good ابھی مسلمان بننے کے لئے تو جیس کی دروت ہے صرف دو number 1 کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معمود نے جو آپ مانتے ہیں number 2 آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے تو اگر آپ یہ دو چیز میں مانتے ہیں تو میرے ندی آپ مسلم ہیں آپ دو چیز میں مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں اللہ کے پیغمبر ہے اور ابھی بھی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے آخری رسول ہے تو اگر یہ دو چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لیے منموم کافی ہے اس کے بعد آپ اور ہی کہیں گے اور آگے بڑھیں گے تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں اسلام میں داخل ہو چکے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا قلمہ کہنا چاہتے سلام میں نے پریہ کرے تاکہ میں سیدھے راستے پہ آم تو آپ آپ ہی کہنا سیدھے راستے پہ آپ نے کہا کہ اللہ نیچے کیوں نہیں آتا ہے اللہ کو آنے کی ضرورت میں مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی ضرورت کیا ہے تو آپ نے اگر دو چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی عقص نہیں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ہے اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہو چکے آپ عربی میں دھونا نہ چاہتے سر بھی آپ پریہ کریں انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا میرے سر بھی بول بھی دیئے اردو میں تو بول بھی دیئے کیا عربی میں بولنا چاہتے آپ تو عربی میں بول دیئے نا آپ ویڈیو رکوڑنی دیئے ہاں ہاں بول دیتے آپ تو میں تو جب ٹائم نہیں کیا نا آپ کو میں بندوق تو نہیں رکھا نا میں نے آپ کچھ پیسے نہیں دیا نا نہیں دیا نا تو آپ مان گئے تو میرے ساتھ ساتھ مسلمان بن گئے کیا عربی میں دھونا چاہتے آپ عربی میں اردو میں تو کہہ دیا عربی میں دھونا فرض نہیں ہے لیکن کہے تو بہتر ہے آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ہکے یا سر ایسا اللہ علیہ السلام خدا نہیں ہے پیغمبر ہے یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے یا سر تو میرے نزدیک تو منیمم جو دو چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے وہ تو آپ نے کہہ دیئے یا سر میرا سوال ہے کہ عربی میں دھرانا چاہتے آپ میں کہوں گا اور آپ اس کو دھرانا سکتے ٹھیک ہے اشدو اللہ الہ اللہ 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 واشدو 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 انہ محمد رسول اللہ میں شہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں شہدت دیتا ہوں اور میں شہدت دیتا ہوں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے بندے بندے اور رسول ہے اور رسول ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گے تکبیر 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 اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھنے گناہ سارے معاف ہو جاتے جو آپ نے اچھائی کی وہ آپ کے ساتھ ہے جتنے بھی غلط کام کیے آپ نے سب آپ کے لئے معاف آپ جیسے کہ نیو بون ہیں میں اللہ میری التجہ آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھے اسلام کے بارے میں آپ میرے قسٹ دیکھ سکتے اور دیرے دیرے اسلام پہ عمل کرو اور عمل کر کے آپ کے دوستوں آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے آمین